ہلو ایوریون بیر ویلکم بیک تو آر چینل کیسے آپ سبھی تو آج میں جارہی ہوں شیئر کرنے چکن کی رسپی یہاں پہ جنجر گارلک پیسٹ اور باری کٹ لیا ہے پیاج کو جھیرہ لیا ہے تیز پتہ لیا ہے کارلی میرچ لیا ہے لال میرچ لیا ہے اور سرسو کا تیل یہاں میں نے ایڈ کر دیا ہے سرسو کا تیل اس کے بعد اس میں ایڈ کریں گے تیز پتہ جھیرہ اور لال میرچ پیاج بھی میں نے ایڈ کر دیا ہے پیاج ڈال کر اچھے سی اسے بھونیں گے پیاج ہمارا براؤن ہو چکا ہے اس کے اندر ہم ڈالیں گے ادرک مرچ اور لہسن کا پیسٹ اسے بھی ہم اچھے سے بھونیں گے اور یہاں پر دیکھیں میں مسالے تیار کر رہی ہوں اس میں ہے گرم مسالہ اور دھنیا پاورڈر میٹ مسالہ حلدی اور نمک کتنے مسالے اس میں جائیں گے اس میں تھوڑا سا ایڈ کریں گے پانی پانی اٹ کرنے کے بعد اسے اچھے سی مکس کریں گے تاکہ مسالے ہماری اچھے سے پھول جائیں تو یہ ہمارا پیاج ہو چکا تھا میں نے اٹ کر دیا اس میں مسالہ اور اچھے سے اسے بھی ہم بھونیں گے ادر ہمارا چکن بھی اچھے سے واش ہو چکا ہے تو فرنس چکن ہم لوگ ہمیں سب سے تھوڑا سا باہر ہی بناتے ہیں کیونکہ کچن میں نہیں بناتے ہیں تو جب بھی بنانا رہتا ہے ہمیں ہم یہی چولہ بنا کے بناتے ہیں گیس بھی ہے یہ ایک الگ سا گیس ہم نے رکھا ہوا ہے بھر اچانک سا ہمارا نوہ کے چلے ہم لوگ چولے پہ بناتے ہیں تو ترنت ایٹ کے ہم لوگوں نے چولہ بنا دیا اور یہاں پہ دیکھیں میں نے چکن بھی اٹ کر دیا اس کے اندر اور اچھے سے اسے بھی بھونیں گے بھوننے کے بعد اس میں اٹ کریں گے تھوڑا سا پانی تو یہاں پہ پانی میں نے اٹ کر دیا ہے اور اس میں ڈھک کر پکائیں گے تو فرنس دیکھیں ہمارا یہ چکن تیار ہے بلکل کھانے کے لیے اور آپ سے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ ترلیسیس لگ رہا ہے اور بہت ہی ٹیسٹی بنا تھا تو فرنس ویڈیو کیسے لوگیں جرور بتائیے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تک تک کے لیے گود بائی